السلام علیکم ستسریع کال آدھا میں ہوں میگنا رہڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ہے آئی ایم ایف تو چلیے دیکھنے ہی اس ٹاپک کو لائف آفٹر آئی ایم ایف کیا ایک انویسٹر کو آئی ایم ایف پروگرام پر فوکس کرنا چاہیے انویسٹرز آج کل انتظار کر رہے ہیں اور سٹاک مارکٹ ڈائریکشن لیس ہے اور ڈالر کا ریٹ بھی خبروں کی پیروی کر رہا ہے ایسے لگتا ہے جس سے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں اور اس وقت سب کی نظریں آئی ایم ایف پہ ہیں کہ کیا وہ پاکستان کے لیے کرزہ منظور کریں گے کی نہیں پر کیا یہ صحیح طریقہ ہے سٹاک مارکٹ کو دیکھنے کا اگر نہیں تو ہمیں کس چیز پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے سو لیٹس گیٹ سٹارٹ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے بعد کیا اچھا ہو سکتا ہے پاکستان کو اپنے ڈیٹ ریپیمنٹ اور ڈیفیشن یعنی کے خسارہ کو کور کرنے کے لیے گورمنٹ کو اس وقت ٹونٹی فور بلین یو ایس ڈالر کی ضرورت ہے اگر ہم نے ایک بار آئی ایم ایف پروگرام میں انٹری کر لی تو ہمیں فوراں ون بلین یو ایس ڈالر مل جائیں گے اور یہ دوسری ایجنسیز سے جیسے کہ ورل بینک ایڈی بی اور انٹرنیشنل بونڈ مارکٹ سے نئے ڈیٹ کا دروازہ کھول دے گا اور اس سب سے یہ ہوگا کہ روپی اسٹیبلائز ہو جائے گا اور انویسٹرز راحت کی سانس لیں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا بدل سکتا ہے عام طور پر آئی ایم ایف گورمنٹ کو بہت زیادہ رقم خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے تاکہ وہ خسارے کو سنبھال سکیں یہ چاہتی ہے کہ حکومتیں سبسیڈی پر کم خرچ کریں اور ساتھ ہی ٹیکس ریونیو کا بھی اضافہ کریں کم سبسیڈی کا مطلب ہے کہ بیجی اور گیز کی قیمتیں زیادہ اور زیادہ آمدنی کا مطلب ہے کہ مہنگا پیٹرول اور زیادہ انکم ٹیکس بریکٹس اب گورمنٹ کا ریونیو بھی ضرورت سے کم ہے تو آئی ایم ایف گورمنٹ سے کہے گا کہ وہ ڈیمز روڈز اور میٹرو جیسے پروجیکٹ جیسے پبلک سیکٹر کی ترکھیاتی پر انویسٹ کرنا بند کر دے یہاں تک کہ گورمنٹ جو ایم نسٹی سکیم پروائیڈ کرتی ہے اس کو بھی روک دیتا ہے اب کنسٹرکشن سیکٹر میں مانگ کی تیزی کے بارے میں سوچیں اس کی سب سے بڑی وجہ کنسٹرکشن سیکٹر میں دی جانے والی ریائت ہے اور اگر مہنگائی آج کی طرح زیادہ ہے تو آئی ایم ایف سینٹرل بینک کو کہے گی کہ وہ اپنا انٹریس ریٹ بڑھائے تاکہ پاکستانی زیادہ بچت کریں اور کم خرچ کریں یہ سٹاک مارکٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا ہے آئی ایم ایف گورمنٹ پر بجلی اور گیس کی اصل قیمت وصول کرنے کے لیے بھی زیادہ دباؤ ڈالے گا یہ سارفین کے لیے زیادہ قیمتوں اور کمپنیوں کے لیے کم منافع کا باعث بنے گا مجموعی طور پر یہ حکومت کی طرف سے عوام تک پیسے کا بھاؤ کو محدود کر دیتا ہے جو سس ترقی اور بڑے استحقام کی مدد کا باعث بنتا ہے اور کوئی تاجب نہیں ہے کہ پاکستان ماضی میں آئی ایم ایف کے نامکمل پروگراموں کی تعریف کیوں رکھتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ سٹاک مارکٹ کیا چاکتی ہے پاکستان مارکٹ جی ڈی پی میں ترقی چاہتی ہے اس سے کمپنی کی سیلز انکریز ہوگی اور وہ زیادہ کمائیں گے ترقی ہمارے جیبوں میں پیسہ لاتی ہے اور جب ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے اضافی رقم ہوتی ہے تو ہم چیزیں کھریتے ہیں اور انہیں تیار کرنے والی کمپنیز پیسہ کماتی ہیں اور مارکٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ انفلیشن کم ہو تاکہ ہمیں ترقی سے جو اضافی رقم ملی ہے وہ زیادہ قیمت پر بنیادی ضروریات کی کھریداری میں نہ جائے پاکستان کی مارکٹ یہ چاہتی ہے کہ کرنسی سٹیبل ہو اور امپورڈ اور ایکسپورٹ ایک ساتھ گروت کریں ایک ساتھ ٹائم پہ لیکن پاکستان میں یہ کیس نہیں ہے تو آئیے اب چلتے ہیں کنکلیوزن پہ تو یہاں پہ ایک بات تو سیدھی ہے کہ عالمی سطح پر اشاقی قیمتوں میں اضافے نے ہمارے پاس آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں چھوڑا ہے لیکن آئی ایم ایف کا قرضہ ایک قیمت پہ آتا ہے اور اس وقت یہ قیمت سٹاک مارکٹ کے لیے بہت زیادہ ہو سکتی ہے ہاں کرنسی مستحقم ہوگی لیکن ترقی بھی سوست ہوگی اور حکومت نے یہ بھی فورکاسٹ کیا ہے کہ اس سال 5% سے GDP گروت کرے گی مستحقم کرنسی ہماری روپے کی دولت کو بیجا نقصان سے بچائے گی آئی ایم ایف کے پاس جانا ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے آپ ڈاکٹر کے پاس تب ہی جاتے ہیں جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اسی لیے آئی ایم ایف کے قرض کا انتظار کرنے کے بجائے ہم انویسٹرز کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کموڈیٹیز کی عالمی قیمتوں پر عمل کریں اور وہاں کچھ ریلیف کی امید کریں اور اگر اوئل پرائسز کی قیمتیں گرنے لگیں گی تب بھی ہمارے بہت سارے مسیلے حل ہو جائیں گے تو دوستو میں امید کرتی ہوں کہ اس ٹاپک سے آپ کو ایم ایف سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیشن مل جائے اگین ملیں گے نیکس ٹاپک کے ساتھ تینکیو فار وچنگ دس ویڈیو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولیے گا بیل ایکن کو کلک کریے گا ویڈیو کو ضرور کلک کریے گا اللہ حافظ